آسک مفتی تارک مسعود زیشان عالم انڈیا سے زیشان بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عمر بن شعی بن نبیہ انجدہی والی سنت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبہو اليہودہ والنصارہ کہ ان یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت مت کرو یہود و نصارہ اشارے سے سلام کرتے ہیں تو ہمیں منع کیا گیا کہ ہم اشارے سے سلام کریں لہذا کوئی شخص جب آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ پروپر اس سے مسافہ کریں صرف اشارہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے البتہ دور اگر آپ ہوں مسافہ کرنا آپ کے لئے ممکن نہ ہو تو پھر زبان سے آپ نے سلام کر دیا تو یہ شو کرنے کے لئے کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں دور سے ہاتھ سے اشارہ کرنے کی گنجائش ہے کیونکہ آواز وہ سننی ہی رائے تو ہاتھ کے اشارے سے اس کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو سلام کیا تو دور اگر ہیں تو ہاتھ کا اشارہ کر کے سلام بھی زبان سے نکالیں اور ہاتھ کا اشارہ بھی کر سکتے ہیں قریب اگر موجود ہیں تو ہاتھ کا اشارہ کرنا ٹھیک نہیں ہے پروپر آپ اس سے مسافہ کریں اور زبان سے سلام کریں ایک مٹھی سے کم داڑی رکھنا جائز ہے فیصل صاحب یوپی سے کیا ایک مٹھی سے کم داڑی رکھ کر ہم گناہ سے نکل سکتے ہیں نہیں نکل سکتے جناب فیصل صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ اور موچھیں گھٹاؤ تو داڑی رکھنے کا حکم نہیں ہے بڑھانے کا ہے تو اس لئے بعض علماء تو کہتے ہیں بلکل بڑھا دو چھوڑ دو اپنے حال پہ لیکن جمہور اس کے قائل ہیں کہ ایک مٹھی سے زیادہ آپ بال کاٹ سکتے ہیں اور اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ بال کاٹ دیا کرتے تھے اور کوئی صحابی ان پر اتراز نہیں کرتے تھے تو کم سے کم حد داڑی کی وہ ایک مشت ہے یعنی یہاں سے بھی جیسے آپ یہاں سے بال پکڑیں گے تو یہاں بھی ایک مٹھی یہاں سے بھی اور ہر طرف سے تو کم سے کم مٹھی میں بال آنے چاہیے وہ آپ کے اتنے ہوں اس سے کم کاٹنا جائز نہیں ہے ناجائز ہے حرام ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بلکل کلین شیو سے بہتر ہے اور نہ رکھنے سے بہتر ہے کہ چھوٹی داڑی رکھ لیں گناہ تو پھر بھی ہوگا مگر کم درجے کا ہوگا کیونکہ اگر بلکل کلین شیو ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں عورتوں سے مشابہت کا گناہ بھی ہے اگر چھوٹی داڑی رکھتے ہیں تو ایک گناہ سے بچ جائیں گے خواتین سے مشابہت والے گناہ سے بچ جائیں گے البتہ داڑی بڑھانے والا جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی مخالفت پھر بھی ہوگی